دوستو یہ ویڈیو کسی کا دل دکھونے کے لیے نہیں بلکہ فنی پرپس کے لیے بنائیے ہی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ایک پرائمری سکول کے تیچر نے مناسب سمجھا کہ اپنے شاگردو کو بجلی کے بارے میں بتانے کے لیے روز مرہ بندگی سے مثالیں دی جائیں چنانچہ انہوں نے ایک شاگرد کو کھڑا ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا فرض کرو کہ میں ایک پنکھے کا بٹن دباتا ہوں لیکن پنکھا نہیں چلتا تو اس کا کیا مطلب ہے شاگرد نے جواب دیا صحیح یہی مطلب ہے کہ آپ نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا ایک پروفیسر صاحب اپنی بیوی سے زبدست لڑائی کے بعد سٹیڈی روم میں آ کر مطالعہ میں مصروف ہو گئے کچھ دیو کے بعد ان کی بیگم آئیں اور اپنے شہر سے غصے سے بولیں مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیجئے پروفیسر صاحب نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا میرے پاس وقت نہیں ہے فیلحال کسی اور سے لے لو رات کو دروازہ بند کر کے سویا کرو میں نے کل رات وہ سب دیکھ لیا جو تم اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے تھے سردار تالی مارو ہم تو کل رازگر تھا ہی نہیں سردار کو دعوت نمہ ملا کہ پاٹی میں صرف لال ٹائی پہن کرانا ہے سردار پاٹی میں جا کے حیران رہ گیا کہ لوگوں نے پینٹ اور شرٹ پی پہنی ہوئی تھی ڈاکٹر پاگل سے تم پاگل کیسے ہوئے پاگل میں نے ایک بیوہ سے شادی کی اس کی جوان بیٹی سے میرے باپ نے شادی کی میرا باپ میرا داماد بن گیا میری وہ بیٹی میری ماں بن گئی ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ میری بہن بن گئی مگر میں اس کی نانے کا شہر تھا اس لیے وہ میری نواسی ہوئی اس طرح میرا بیٹا اپنی دادی کا بائی بن گیا اور میں اپنے بیٹے کا بان جا ڈاکٹر اٹھ کتے دیا پترہ میں نے بھی پاگل کیا دیتا ہی پتھان اپنے کندے پاہ توتہ بٹھائے جا رہا تھا ایک آدمی نے پوچھا ارے یہ کون سا جانور ہے توتہ بولا پتھان ہے سالہ توتہ مولوی سے گوشت چین کر باگ گیا مولوی نے آوازی گوشت واپس کر ورنل لوڈ سپیکر پر اعلان کر دوں گا کہ کتہ حلال ہے کتہ واپس آیا اور بولا یہ لے آئی تو بعد تیرا میرا مزاق ایک صدار بیلڈنگ سے گیرا ڈاکٹر یہ مر چکا ہے صدار اچانک اٹھ کر بولا میں زندہ ہوں دوسرا صدار تو لٹا رہے تجھے ڈاکٹر سے زیادہ پتا ہے دوستو یہاں تک اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں لیٹ شادی ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب اولاد پہ روپ ڈالنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر نے ویسے ہی مچھا بولنے سے منع کیا ہوتا ہے پپو نے پچیس روپے لیے بیوی کے سر پر وار کا صدقہ اتارا اور اس میں سے پچھتر روپے ڈال کر سو کا کارڈ لوڈ کروا لیا بیوی یہ کیا کیا پپو پچھتر روپے کا بیلنس میرے پاس آ گیا اور پچیس کا صدقہ گورنمنٹ کو چلا گیا حساب برابر ایک فصلبادی سیکیورٹی گارڈ برتی ہونے گیا سوال پوچھا گیا تمہیں انگلش آتی ہے فصلبادی بولا کی گلے چور انگرینٹو آنے نہیں جاپانی بسکٹ فیکٹری میں مشین نے ایک پیکٹ خالی پیک کر دیا انہوں نے میسنگ چک کرنے کے لیے ساٹھ ہزار کی ایکسری مشین ہرید لی لاہور بسکٹ فیکٹری میں بھی ایسا ہی ہوا تو انہوں نے صرف ایک پیڈیسٹل فین لگا دیا تاکہ خالی پیکٹ خود ہی اڑ جائے تو اکل ماند کان ہوا پاکستانی یا جاپانی اصل آپ کا ہے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا میری امی کو تم بہت پسند آئے ہو پتھان شرماتے ہوئے کچھ بھی ہو پر ہم شادی تم سے ہی کرے گا خالہ سے بولو ہم کو بھول جائے کون سا گروپ ہے آپ کا لڑکی نادان پرندے وہ ایک بلڈ گروپ کا پوچھا ہے فیس بک کی اولاد پتھان نے بینک سے لون لے کر کار لی لیکن لون واپس نہ کر سکا تو بینک والے کار واپس لے گئے پتھان پہلے پتہ ہوتا تو شادی بھی بینک سے لون لے کر کرتا اسی صاحب نے چھے شادیوں کی لیکن ہر شادی کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا تھا اس کے بعد کوئی بھی ہاتون اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی اس گاؤں میں ایک ایسی ہاتون بھی آتی تھی جس نے چھے شادیاں کی تھی اور اس کے چھے ہامند بھی شادی کے بعد فوت ہو گئے تھے گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم ان دونوں کی شادی کرا دیں اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ دونوں میں سے کون زندہ رہتا ہے گاؤں کے لوگوں نے دونوں کا نکاح کرا دیا اگلے دن دیکھا کہ وہ دونوں تو زندہ ہیں لیکن وہ مولوی صاحب انتقال کر گئے ہیں جنہوں نے دونوں کا نکاح پڑھایا تھا ایک بڑھ صاحب شربت والی دکان پہ آ کر بولے مجھے ایک شربت کا گلاس بنا دیں میری لڑائی ہونے والی ہے گلاس پی کے بولے مجھے ایک اور بنا کے دیں میری لڑائی ہونے والی ہے شربت والا لیکن بڑھ صاحب آپ کی لڑائی کس کے ساتھ ہونے والی ہے بڑھ صاحب آپ کے ساتھ کیونکہ میرے پاس شربت کے پیسے نہیں ہیں سعودی پولیس نے دو فیصلہ بادیوں کو گریفتہ کا لیا ذرائع کے مطابق وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کی بجائے جھگتیں مار رہے تھے شے ابو آج تو میں پانچ روپے کے تین پیاز لیا ہوں باپ چھواش میرے بیٹے لیکن پانچ روپے کا تو ایک ہی پیاز ملتا ہے شے پیاز والے نے تو ایک ہی دیا تھا ایک میں اٹھا کر بھا گیا اور ایک اس نے مجھے پیچھے سے مار دیا ہو گئے نا تین ایک آدمی پبلک ٹائلٹ میں بیٹھا اپنی حاجت پوری کر رہا تھا اسے اچانک ساتھ والے ٹائلٹ سے آواز سنائی دی کیا حال ہے آدمی گبرا کر ٹھیک ہوں پھر آواز آئی کیا کر رہے ہو آدمی ضروری کام سے بیٹھا ہوں پھر آواز آئی کام کیسا چل رہا ہے آدمی اور گبرا کر بولا رک رک کے چل رہا ہے پھر آواز آئی یار میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں کوئی اُلک کا پچھا ساتھ والے ٹائلٹ سے میری ہر بات کا جواب دے رہا ہے کسی کی زندگی کا اندازہ اس کی موت کے بعد ہی ہوتا ہے جیسے زندہ مرگی دو سو پچاس روپے کیلو وہ چکن کڑائی سات سو ایک آدمی اپنے سسرال گیا اس کی ساس نے پہلے دن اسے پالک کھلائی دوسرے دن اسے میتھی کھلائی تیسرے دن اسے سا کھلائی چوتھے دن اسے پوچھا پیٹا بتا آج کیا کھائے گا آدمی نے جواب دیا مجھے کھیر دکھا دو میں خود ہی چاہ رہا ہوں گا ایک صدا سڑک پر جا رہا تھا اچانک اسے کار کے نیچے ایک کتہ لیٹا نظر آیا صدا نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر کھینچا اور بولا باہر نکل ایڈا تو مکینی بچہ مس آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں میں آپ سے شادی کروں گا مس گسے سے مجھے بچوں سے نفرت ہے بچہ مس ہم کوشش کریں گے کہ بچے نہ ہوں مجھے دیں گے موسیقا 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 موسیقا